اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی 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 محمد ہی وجاتا ہے آؤ مومنین سنو یہ وہ یونیورسٹی ہے جس کے محتالے کا رسول فرماتے ہیں اگر علم چاہیے تو آل محمد کے درس ہے یہ دنیا کی وہ یونیورسٹی ہے یہاں دینی علم ملتا ہے یہاں اولاد کی تربیت ہوتی ہے یہاں انسانوں کے اخلاق درست ہوتے ہیں جہاں ٹوپے ہوئے دل ایک ہو جائیں جو میں مجلس شفیر کہتے ہیں مجلس حسین علیہ السلام درسگاہ ہے دنیا کی پرشانیوں کا اگر حل چاہتے ہیں تو ذکر شفیر میں آئیں اگر بیماریوں کا علاج چاہتے ہیں تو ذکر شفیر میں شامل ہوں اس وقت پاکستان میں جو ایک سازش چلی ہے یہ جو آپس میں محبت اور اتحاد بے مسلمین جو صدیوں سے چلی ہوئی آ رہی ہے سنی شیعہ میں فرق نہیں ہم کل بھی ایک تھے آج بھی ایک ہے کس وجہ سے کہ ذکر شفیر نہ کہ سنیوں کا ہے نہ کہ شیعوں کا ہے کیوں کیونکہ رسول نے فرمایا ہے جو جنت چاہتا ہے جو چاہتا ہے کہ اس کے غلام آپ ہو جائے جو چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہو ایک ہی جگہ ہے ایک ہی مقام ہے جس پر اگر سب جنہوں ہو جائے تو دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں آجاجیں بھی قبول ہوتی ہیں وہ مقام ذکر شفیر لہذا یہ جو سازس چلی ہے یہ مومنین کا کام ہے کہ مرجعیت کا جو نظام ہے کہ اس لیے ہے کہ لوگ آپ کو اس میں ایک ہو جائیں دنیا کو پتا چلتا ہے کہ اگر ہم نظام مرجعیت کو ہلائیں تو شیعیت کو ہلا سکتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے بعد جو درجہ ہے وہ امامت کا ہے لوگوں کو اب پتا چلتا کہ اگر چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہم ہلائیں ایک لبوت پر حملہ کریں ایک امامت پر حملہ کر رہے ہیں دنیا میں دیکھیں کتنے لوگ اٹھے ہیں جنہوں نے نبوت پر حملہ کیا اور آج کتنے لوگ ہیں جو امامت پر حملہ کر رہی ہیں ہم پر واجب ہے ہمارا یہ فائزہ ہے کہ ہم یہ دشمنوں کی جو سازش ہے جو ہم کو آپس میں دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم اس کو تباہ کر دیں ان کی سازش کو اور دنیا کو بتا دیں کہ جس خدا کو ہم بانتے وہ خدا وحد اللہ شریع ہے جس رسول کو ہم بانتے ہیں وہ خاتم الانبیاء ہے اور امامت کی جو بات ہے اسی رسول نے فرمایا ہے کہ اے علی حق تیرے ساتھ ہے اور تو حق کے ساتھ ہے لہذا یہ جو الزام کیے جا رہے ہیں مہم پر کہ ہم اسحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت نہیں کرتے کرتے یہ سازش ہے دشمنوں کی ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے اس بات پر کہ جس جس اصحاب رسول کو یہ پتا تھا کہ آلِ محمد مون ہے ہر ایک رسول کا صحابی یہ جانتا تھا کہ عظمت اہلِ بیعت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے جس جس نے آلِ محمد کی عصد کی ہم اس کی عزت کرتے ہیں عزام ہے ہم پر کہ ہم اصحاب رسول کو نہیں مانتے ہیں کیا حضرت ابو بکر اصحاب رسول تھے کیا وہ آلِ محمد کو نہیں مانتے تھے کیا حضرت ہمار آلِ محمد کو نہیں مانتے تھے اگر نہیں مانتے تھے تو پھر یہ کیوں کہا جاؤ بیٹا نکھوا کر لے آؤ جب میں دنیا سے جاؤں گا تو یہ میری کمر میں رکھ دینا کہ دنیا مانوں کو بھی پتا جائے اگر بکشش جاتے ہو تو وہ آلِ محمد سے ملتی ہے اصحاب رسول کو بھی یہ علم تھا کہ اگر بکشش چاہتے ہو اگر جنت چاہتے ہو تو جنت فقط ان سے ملے گی جو جنت کے بارث ہیں دے وہ سکتا ہے جو بارث ہوتا ہے لہذا الحمدللہ ہم سب حضور اکرم کے ماننے والے ہیں ہم سب اصحاب رسول کے ماننے والے ہیں ہم سب آلِ محمد علیہ الصلاة والسلام کے ماننے والے ہیں اپنے آپ کو بھلند کریں اپنے کرلار کو اور اخلاق کو ایسے بنویں جیسے رسول چاہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام اللہ کے بہت پیارے نہیں ہیں حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام نے اللہ سے پہچھا جاتا ہے اے میرے رب مجھے یہ بجاہ دیا کہ سب سے افضل امت کس کی اللہ فرماتے ہیں اے موسیٰ سب سے افضل جو امت ہوئی وہ میرے حبیب خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمت آگے سے اگے سے حضرت موسیٰ نے سوال کی اے اللہ کیا وجہ میں بھی نبی ہوں میں بھی تیرے ہر ایک حکم پر عمل کرتا ہوں جو میرے چہنے والے ہیں جو میرے ماننے والے ہیں وہ بھی حکم پر عمل کرتے ہیں مگر کیا وجہ کہ جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہوں گی وہ سب سے افضل کیوں ہوں گی اللہ فرماتے ہیں اے موسیٰ میں نے دس نعمات ان کو عطا کی ہیں وہ ان دس نعمتوں پر عمل کرتے ہیں اس لیے وہ افضل ہیں سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں اے موسیٰ میں نے ان کو نماز عطا کی ہے وہ نماز کرتے ہیں اس لیے افضل ہیں پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو یہ حکم کیا ہے کہ وہ اللہ کے حکم پر عمل کریں وہ دل سے عمل کرتے ہیں اس لیے افضل ہیں تیسری جیز اللہ فرماتے ہیں میں نے جہاد کا کہا ہے وہ جہاد اپنے نفس پھر کرتے ہیں اس لیے افضل ہے پھر اللہ فرماتے ہیں میں نے ان سے حج کا کہا ہے وہ حج کرتے ہیں اس لیے افضل ہے پانچ کی چیز اللہ فرماتے ہیں میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ جس چیز سے میں منع کرتا ہوں اس سے دور ہو جاؤ اس سے دور ہو جاتے ہیں اس سے افضل ہے پھر اللہ فرماتے ہیں میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ جس چیز سے نبی محبت کرے اس سے تم بھی محبت کرو اس لیے وہ افضل ہیں ساتھوی چیز اللہ فرمادے ہیں میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ جس چیز سے میرا سور رسول میرا حبیب رویت دے اس سے رک جاؤ اس سے وہ رک جاتے ہیں اس لئے وہ افضل ہے آٹھوی چیز اللہ فرمادے ہیں میں نے ان سے یہ کہا ہے جو میرے نیک بندے ہیں ان کی ادار کرو ان کے پیچھے چلو ان کا حکم پانو یہ مانتے ہیں اس لئے افضل ہے نوری جیل اللہ فرماتے ہیں اے میرا موسیٰ میں نے ان سے جو کچھ کہا ہے بغیر دیکھے ہوئے وہ مانتے ہیں اس لیے وہ عبدل ہیں دستنی جیل مومنیم سنو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ سب آزادار ہیں اس لیے سب سے عبدل ہیں یا رسول اللہ حیدری وہ عزادار ہیں اس لیے عبدل ہیں حضرت موسیٰ نے پوچھا اے اللہ کس کے عزادار ہیں اور یہ عزاداری کیا ہے دیکھیں لوگ کہتے ہیں نا کہ عزاداری مظلوم کربلا دیکھیں میں نے ہمیشہ یہ چھولا کہا ہے مظلوم کربلا کا ذکر اور مظلوم کربلا کی عزاداری کسی ایک دھرکے کی نہیں ہے چونکہ یہ عمل ہم نے نہیں بنایا اگر ہم نے بنایا ہوتا تو پھر ہو سکتا لوگ کہیں یہ شیعہ عزاداری کرتے ہیں اس لیے شیعوں کی ہے سننی نہیں کرتے تو ان کی نہیں یہ عزاداری جو ایمان کی ہے عزاداری مظلوم کربلا مظلوم کربلا کو یاد کرنا ان کے غم میں شامل ہونا گریہ کرنا یہ اللہ کا حکم ہے اور دکھایا کسی اے محمد مصطفیٰ لے اللہ ہی آگری تو اللہ فرماتے ہیں موسیٰ افضل اس وجہ سے ہے کہ وہ مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کے غم میں شامل ہوتی ہیں تو موسیٰ نے پوچھا اللہ یہ بتائیں کہ یہ حسین کون ہے تو اللہ فرماتے ہیں اے موسیٰ حسین میرے مصطفیٰ صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتائیں اور میں اللہ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جو ہمیں شقیر میں آتا ہے جو اس ذکر میں شامل ہوتا ہے جو سب سے چھوٹا عجل اللہ عطا کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں جو سب سے کم تر عجل میں اس کو دوں گا وہ جنگت ہے اللہ کم تر جو عجل ہے نا ذکر شبیر میں شامل ہونے کا وہ جنت ہے پھر موسیٰ فرماتے ہیں اے اللہ جو غم شبیر غم حسین میں جو شامل ہوتا ہے اس کو کیا کیا آتا کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ایک اس کو جنت ملے گی جو کم درجے پر ہے دوسری چیف جو ذکر شبیر میں شامل ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی تمام حاجات دعا کو فقط بیٹھنے سے قبول کرتے ہیں مظلوم کربلا کے ذکر میں شامل ہونے سے ضروری نہیں ہے کہ انسان یہاں بیٹھ کر دعا کرے یہ اتنے کریم ہیں یہ بغیر مانگیں عطا کرتے ہیں اس لئے امیر المومنی فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ عادت بنا لے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کے لیے دعا کرے اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے دعا کرے مولا فرماتے ہیں اس کو زندگی میں کبھی ضرورت نہیں پڑے گی کہ وہ اپنے لیے دعا کریں اللہ حافظ کتنے کریم ہے اللہ فرماتے ہیں جو ذکر شبیر میں شامل ہوتا ہے اللہ عز وجل اس کی دعائیں مستجاب فرماتا ہے اور تیسری چیز نعمت دیکھیں پہچانے کہ یہ ذکر کس کا ہے یہ مجلوم کردلا کا ذکر ہے اس ذکر میں ہمیں تیون چیزیں ملتی ہیں واحد مجلس حسین ہے جس میں ہمیں توحید کا درس ملتا ہے واحد ذکر شبیر ہے جس میں ہمیں رسالت کا درس ملتا ہے واحد ذکر شبیر ہے جس میں ہمیں بلایت کا درس ملتا ہے یہ فقط ذکر شبیر میں ہمیں ملتا ہے دیسی چیز اللہ اشارت ہم آتے ہیں موسیٰ جو مظلومِ کربلا کے ذکر میں شامل ہوتا ہے جو مظلومِ کربلا کے ازاداری میں شامل ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں جو سب سے بڑی نعمت میں اس کو اطاق کروں گا وہ یہ ہے کہ میں اس کو یہ حق دونگا کہ جس کی وہ چاہے وہ شباعت کر سکتا ہے اللہ حافظ اللہ حافظ دیکھیں نا آنکھیں سنا ہوگا کہ ایک گھر میں اگر ایک حافظ ہو تو وہ دس یا ست پشتے ساتھ لے کر جا سکتا ہے یہ ہمارے مذہر میں نہیں ہے برانکہ بھائیوں کے مذہر میں یہ ہے کہ ساتھ نسلیں حفظ نے ایک کیا قرآن نے ایک نے یاد کیا دلاوت ہو کرتا ہے مگر دیکھیں اللہ نے اس کو یہ حق دیا ہے ان کے باقور کہ ساتھ نسلوں کو ساتھ جنت میں لے کر جا سکتا ہے ازادارو اپنے جو مقام ہے اس کو جانو اللہ فرما رہا ہے جو ذکر شبیر میں آتا ہے اور کچھ نہ کرے نہ قرآن یاد کرے نہ نماز مڑے نہ کچھ نہ کرے مگر نماز ہی اگر ہے مگر ازادار بزنوں میں کربلا ہے مگر اگر وہ ذکر شبیر میں آ جائے اللہ فرماتے ہیں جو سب سے چھوٹی جو اس کو نعمت میں ادا کروں گا وہ شفاعت کی ہے جو سب سے چھوٹی نعمت ہے یہ ہے کہ وہ شفاعت کر سکتا ہے اپنے مقام کو سمجھیں ہم اس وقت خاص طور پر پاکستان ہیں سب مومنین اور ادادار ہیں سنی شیعہ ہم سب اس وقت ایک انتہان سے گزرنے ہیں دشمن مکمل کوشش کر رہی ہیں کہ آپس میں جدائی مزید پہلا کرنا ہے ہمارا کام بڑھتا ہے خاص طور پر شیعہ نے حضر کربار کا کہ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں کہ جتنے ظلم ہوئے امام پر امام نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا امام نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کیا چونکہ امام بناتا اندہ ہے دکھاتا مصطفیٰ ہے ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم اماموں کو بنائیں وہ اللہ کا کام ہے اللہ نے نبی بھی خود بنائے اللہ نے امام بھی خود بنائے نبی کا کام تھا دکھانا اور پھر کیسے دکھایا آپ سب جانتے ہیں چونکہ ہم نے اس علی کو امام بند کمرے سے نہیں دیا ہمارا علی امام وہ ہے جو غدیرِ خم نے رسول نے اتنا بازو بولاند کیا اور فرمایا فقط یہ نہیں کہا مان کون تو بولا رسول نے کہا کیا سب دیکھ رہے ہو جب سب نے کہا ہماری نظر آپ کی طرف ہے پھر رسول نے فرمایا مان کون تو بولا لہذا ہمارے امام وہ ہیں جو نبی دکھا کر گئے ہیں پھر ہم پر بھی حق ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسے بنائیں کہ ہمارے امام ہم سے راضی ہو جائے جو ہمارے چاہنے والے ہیں جو ہمارے ماننے والے ہیں وہ ہمیشہ ہمارے لئے عزت بڑھتے ہیں اگر ہم حقیقت میں اماموں کے چاہنے والے ہیں اماموں کے ماننے والے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہنے والے ہیں پھر ہمارا کردار اور اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ ہمارے وقت کے جو امام ہیں وہ ہم سے راضی ہوئے اپنے کردار اور اخلاق کو ایسا بنائیں لوگوں کو راضی نہ کریں چونکہ امام فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی گزار دے گا مگر دنیا والے کبھی بھی نہ اس سے راضی ہوں گے یہ جو زندگی ہے ہماری ایک اللہ کو راضی کریں ایک رسول کو راضی کریں اور ایک آل محمد کو راضی کریں کیوں؟ اللہ اپنے حبیب سے کہتے ہیں اے حبیب فرما دو کہہ دے ان لوگوں کو کہ میں کچھ نہیں چاہتا کن لا اسعالکن علیہ اجرہ کچھ نہیں چاہتا دین کا آجر زندگی کا آجر ساسوں کا آجر حل ایک عمل کا آجر اللہ فرماتے ہیں کن لا اسعالکن علیہ اجرہ ایک آجر چاہتا ہوں کن لا اسعالکن علیہ اجرہ کن لا اسعالکن علیہ اجرہ کہتے رہے کہ ہم علی والے ہیں ہم علی کے چاہنے والے ہیں ہم ازادار ہیں یہ کہہ کر بھی ہم دنیا کو نہ چھوڑے دنیا کے سب کام جانے لکھیں وہ مولا کا چاہنے والا نہیں ہے حقیقت میں مولا کا چاہنے والا وہ ہے جو زندگی کا ہر ایک عمل اٹھنا بیٹھنا چلنا بھولنا کسی کے ساتھ دوستی اور دشمنی سب اتزائے محمد و آل محمد میں ہونا چاہتے ہیں امام سجاد علیہ السلام صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد جب درواری جزید پہنچے نہ تو مولا جزید کی طرف دیکھ کر مخاطب ہو کر یہ کہتے ہیں اے یزید کیا تجھے علم نہیں کہ اللہ نے جو عزمتیں ہم آل محمد کو اٹھا کی ہیں وہ تجھے نہیں اتاو محمد سجاد فرماتے ہیں اے یزید ہمارا نانا وہ ہے جو نبیوں کا سردار ہے کیا تیرہ نانا نبیوں کا سردار ہے جب آپ یا محمد سجاد نے اپنی عزمتوں کو گنوایا جب سب سننے لگے اس نے کیا کیا اس نے ازان چھوڑا فضیلت کا چندہ ہے سنے آج لوگ اتراز کرتے ہیں مجمس حسین پر یزید نے ازان شکروا دی ہر طرف سے ازان کی صدا بلند ہوئی امام سجاد اس قرآنے میں دیکھنے والے پرشاڑ یہ کیا کہتی ہے قید کر کے لے کر آئے ہیں ازان ہو رہی ہے اور یہ مذکر آ رہی ہے جملہ سننا جب معزل نے کہانا اشہدو انہ محمد الرسول اللہ تو آباز آتی ہے یزید یہ بتا یہ محمد تیرا جانا ہے یا ہمارا نانا ہے اللہ یہ فضیلت ہے آل محمد کی اس میں سنی شیعہ کے بات اتحاد ہے اور اتحاد ہونا چاہیے جس بات پر ہو سکے اس پر اتحاد کریں خدا خاص طور پر دعا کرتا ہوں اس محلے میں آبا سردار علی جرام کا کرم ہے کس انداز سے انہوں نے سنی شیعہ کو مظلوم کربلا کے پلیٹ فارم پر ایک رکھا ہو اور ایسے ہی ہے پاکستان دیکھیں جہاں عقیدہ نہیں ملتا اس چیز کو چھوڑ دیا ہو ماتم نہیں کرنا چاہتے نہ کریں اگر آپ کے رزدیک ثابت نہیں ہے ماتم نہ کرنا مگر مظلوم کربلا کا وہ ذکر ہے مظلوم کربلا کی وہ مجلس ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا ذاکر مظلوم کربلا کے ذکر کا واقعہ کربلا کا سب سے پہلا ذاکر اللہ ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں دنیا میں سب سے پہلا ذاکر ذاکر کس کو کیسے جو ذکر کرتا ہے دیکھیں کچھ مولوی یہ مائن کر جاتا ہے جب ان کو ذاکر کہیں ذاکر کا مقلب ذکر کرنا ہے سب سے پہلے جس نے ذکر کیا وہ اللہ ہے ذکر کس نے سنا جبرائیل نے دوسرا ذاکر جبرائیل 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 چھنے آ کر محمد مصطفی کو واقعہ کربلا سنایا اللہ یہ خیال ہے تیرا بیٹا ہے کربلا میں شہید ہو تیس نے ذاکر مانگرین تیس نے ذاکر میں نے اور آپ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ ہے روایت کے جنرے ہیں کہ جب مظلوم کربلا جب کربلا میں تشریف لے کر آئے سب خوش تھی مگر ایک آنکھ تھی جو بار بار ہو رہی تھی جناب اس سنگدہ اپنے بابا کے نزدیک آئی کہتے ہیں بابا کیا وجہ آج میرا حسین دنیا پر آیا ہے سب سے زیادہ آپ غم فرما رہے ہیں رسول باہت خود روتے ہیں اور جناب اس سنگدہ بھی رونے لگی اور رسول فرماتے ہیں اے زہرہ یہ تیرا بیٹا ہے جو کربلا میں شہید ہو جائے گا یہ تیرا وہ بیٹا ہے جس کو کربلا میں پانی نہیں ملے گا دونوں باپ بیٹی رونے لگے اور بی بی رو کر فرماتی ہے اے بابا کیا اس وقت آپ ہوں گے رسول فرماتے ہیں اے زہرہ اس وقت میں نہیں ہوں گا بی بی فرماتی ہے اے بابا کیا اس وقت میں دونیا پر ہوں گی رسول فرماتے ہیں دہرہ تم بھی چلی جاؤں گی علی بھی چلا جائے گا حسن بھی چلا جائے گا اور روح کر دہرہ فرماتی ہے اے میرے بابا اگر آپ بھی چلے جائیں گے علی بھی چلا جائے گا میں بھی شریع جاؤں گی حسن بھی چلا جائے گا تو بابا یہ بچائے میرے بیٹے حسین پال روح کر دہرہ رسول فرماتے ہیں اے زہرہ پریشان نہ ہو اللہ ایک بھوم کو مقصود کر دے گا جو تیرے بیٹوں کو روئے گے جن کی ماں تیرے بیٹیوں کو روئے گی اے عبادار آپ خوش نظیم ہیں کہ آج عبغم شکدین میں شامل ہیں حضادارو اگر لوگ جان لیتے اگر لوگ مان لیتے کہ آل محمد کون ہیں تو رسول کے جانے کے بعد ان کو بزار بزار نہ پھر آیا حضادارو جب پہلے مرتبہ علی کی بیٹی سینب جب پہلے مرتبہ کوفے میں داخل ہوئی تو کیا منظر تھا حضادارو علی آگئے ساتھ بیٹے ہر گلی میں جا کر عباد دے رہے ہیں اے بومنوں اندر جلے جاؤ آج عبادار میں آ رہی ہے چھوکے بچے بھی اندر جلے گے حضادارو سننا چاہتے ہو ان لوگ ہم پر اندرات کرتے ہیں کہ کیوں روتے ہیں آپ حضادارو جب پہلے مرتبہ زینب داخل ہوئی تو بازار خالی کیے گے جب دوسری مرتبہ داخل ہوئی تو وہ عبادار لوگوں کے عدام سے تھے اور لوگ کہہ رہے تھے پتر مانے یہ علی کی بیٹی ہے یہاں ہے میں جاندوں اور مرتبہ لائک embryوں کے پتر رہے ہیں چکم جسو میل ON کریں دیں شبہ خ полез سور لجے بعض